نمشکار ساتھیوں پچھلے ایک سال سے بھی ادھک سمیہ سے ہم بینکوں سے سمبندھت یوجناوں سے سمبندھت سرکاری یوجناوں سے سمبندھت MSME سے سمبندھت سٹارٹ اپ سے سمبندھت بہت سارے بزنسز سے سمبندھت ہم نے چرچائیں کی ہیں ہم نے ویڈیوز بنائے ہیں کوئی بھی نیا پروجیکٹ اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے بھی ہیں آپ یا آپ سویم اس پروجیکٹ کو تیار کرتے ہیں تو کون کون سی باتیں آپ کو دھیان رکھنا چاہیے آج ہم اس کی چرچہ کریں گے کوئی وقتی اگر اپنا خود کا ادھیوگ لگانا چاہ رہا ہے یا کوئی میرے ایسے دوست یار بھائی جو کنسلٹنٹس ہیں لیکن ان کا نیا نیا کام ہے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ہی یوسفل ہوگا کیونکہ اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کی کس طریقے سے پروجیکٹ رپورٹس بنانا چاہیے کہاں سے شروعات ہونا چاہیے کون کون سے ڈاکیومنٹس ہمیں بینکوں کو سبٹ کرنا چاہیے آدھی باتیں ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے آئیے پرارمب کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو پہلا چیپٹر لیں گے اپنے پروجیکٹ رپورٹ میں وہ انٹرودکشن دیں گے کہ آپ کس کانسٹیٹیوشن میں اپنا ویہاپار پرارم کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ پروپرائٹرشپ ہے کیا وہ پارٹنرشپ فرم ہے کیا وہ LLP ہے کیا وہ ون پرسن کمپنی ہے کیا ہے وہ اور اس میں آپ کیا کیا کام کرنا چاہ رہے ہیں کیا ورک کریں گے کیا مینیفیکچر کریں گے کون کون سے اس کے پروموٹرز ہوں گے اگر انڈیویزول ہے پروپرائٹرشپ ہے تو کون اس کا پروموٹر ہے اور آپ بینک لون کیوں لینا چاہ رہے ہیں کیا آوش شکتہ ہے آپ کو پھر جو پروموٹرز ہیں جو دوسرا چیپٹر ہونا چاہیے جو پروموٹرز ہیں اگر پارٹنرشپ فرم ہے تو پارٹنرز اگر پرائیوٹ لیمٹیٹ کمپنی ہے تو ڈیریکٹرز پروپرائیٹر ہے تو انڈیویزول اس کی ایج کیا ہے اس کی کوالیفیکشنز کیا ہے اس کے کیوائیسی ہیں کی نہیں ہیں اس کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے مان لیجیے اگر اس کی ایج 35 ایس ہے پچھلے دس سال پہ اس نے کیا کام کیا ہے اس کی پرسنل بیلنس شیٹ بنائیے آپ کہ اس کے پاس خود کی کون کون سی ایسٹس ہیں کیا اس نے پہلے کبھی لون لے کر کے رکھا ہے اس کی خود کی ایک نیٹ ورٹ بنائیے اور اس کی کون کون سے دوسرے بزنسز میں اس کا انٹرسٹ ہے کیا جو بزنس وہ شرارٹ کرنا چاہ رہا ہے اس کے علاوہ اس کے کوئی اور بزنسز ہیں اس کی بھی جانکاری آپ اس پروجیکٹ ریپورٹ میں دیجئے اور جو تیسرا چیپٹر آپ کا رہے گا کیا ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے فر ایکزامپل کوئی بی ایس سی ایگری کلچر کسی نے کیا ہوا ہے اور وہ کرشی سے سمبندت کوئی ادھوگ لگانا چاہ رہا ہے کیا کسی یا پھر کوئی ایک سائنٹسٹ ہے اور اسے جس فیلڈ کا نولیج ہے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ وہ کوئی انڈسٹری لگانا چاہ رہا ہے یا اس نے کوئی ٹیکنیکل نو ہاؤ پرچس کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ جانکاری دیجئے اس انڈسٹری میں وہ کیا ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کے پاس ہے یا وہ لینا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں بتائیے اور بینک کا ایک سب سے بڑا انٹرسٹ رہے گا کی جو بھی پروڈکٹ آپ برائیں گے جو بھی سرویسز آپ دیں گے آپ کا مارکٹ کیا ہے آپ کا ٹارگٹ کون سا مارکٹ ہے اس کا کیا اسکوپ ہے پریجنٹ سینیریو کیا ہے آج اس کے بارے میں اس کا اسکوپ ہے اس کا ڈیمانڈ کتنی ہے اور اس کے سپلائی کتنی ہے اس کے سپلائیر مارکٹ میں کون کون سے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ کتنی ہے آپ جو پروڈکٹ بنا رہے ہیں یا آپ کا مارکٹ میں کامپیٹیشن کیا ہے اس کا کیا لیول ہے اس کا کیا اسٹیٹس ہے اور آپ کے کامپیٹیٹرز کون کون سے ہیں وہاں ان سے آپ کس طریقے سے کامپیٹیشن کر کے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی جگہ اس مارکٹ میں بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ نیچٹ جو چیپٹر آپ کا رہنا چاہیے کہ آپ کی لوکیشن کیا ہے کس اسطحان پر آپ اپنی یونٹ لگانا چاہ رہے ہیں میں نے اپنے ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں سے جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے ساٹھ کلومیٹر دور ایک ستپڑا تھرمل پاور اسٹیشن ہے جہاں پر راکھڑ کے دھیر کے دھیر لگے ہیں اور فری میں وہاں راکھڑ اپلبد ہے کہ ویڈیو ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ آتا ہے مان لیجئے آپ فلائی ایش کی برکس کا ادیوگ لگانا چاہ رہے ہیں تو اگر اس لوکیشن کے آس پاس جہاں وہ تھرمل پاور اسٹیشن ہے اس سے دس پندرہ بیس کلومیٹر کے دائرے میں اگر آپ اپنی فلائی ایش برکس کی یونٹ لگاتے ہیں تو آپ کو ٹرانسپورٹیشن کی کاسٹ بہت کم پڑے گی اور آپ کی کاسٹ آف مینفیکچرنگ بہت کم پڑے گی اور آپ کی پروفٹیبلیٹی بڑھے گی تو کیوں آپ نے اس جگہ کو چنا اس کے بارے میں آپ کو ایک بریف انفرمیشن دینا چاہیے پھر آپ کے یونٹ میں آپ کی مینفیکچرنگ اکائی میں کیا راو مٹریل ہے اس کے ٹرانسپورٹیشن کی کیا آپ کے پاس فیسلیٹیز ہے راو مٹریل کی جو پرچیس کریں گے وہ آپ کہاں سے کریں گے کس طریقے سے وہ آپ کو کم میں پڑے گا یہ آپ کو بتانا پڑے گا اس کے علاوہ جو لوکیشن آپ نے چوز کی ہے کیا وہاں پر پاور سپلائی پراپر ہے اور پاور سپلائی اگر پراپر ہے تو کیا آپ نے آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس اپنی یونٹ کے لیے کیے ہیں کہ کوئی جنریٹر وغیرہ آپ لگا کر کے رکھیں گے پھر مین پاور کی بات آتی ہے کہ جو لوکیشن آپ نے چنی ہے کیا وہاں پر پراپر سکلڈ مین پاور آپ کے لیے اپلبد ہے ایسی کئی استان ایسی کئی یونٹس رہتی ہیں کہ پرٹیکلر کسی جگہ پر ہم وہ یونٹ لگاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر مین پاور اپلبد ہو جاتا ہے کیا آپ کی جمین خود کی ہے یا لیزڈ ہے آپ کے بزنس میں کیا آپ کو خود کی جمین جروری ہے کی لیزڈ یونٹ میں بھی آپ کر سکتے ہیں لوکیشن سے سمبندت میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دوں کہ کپڑے کے مارکٹ میں اگر آپ جویلری کی دکان کھولیں گے تو بینک اس میں انٹرسٹ نہیں لے گا لیکن اگر آپ جویلری کے مارکٹ میں جویلری کی دکان کھولیں گے تو بینک اس میں انٹرسٹ لے گا اس کے علاوہ جو اگلا چیپٹر ہونا چاہیے وہ آپ کی مینی فیکچرنگ پروسس کیا ہے کون کون سی مشینز آپ استعمال کر رہے ہیں کیا اس کا فلو چارٹ ہے ان مشینز کی کیا پٹنشیل ہے اس کی مارکٹ کریڈی بلیٹی کیا ہے اوورویوز کیا ہیں اس کے اس کے علاوہ آپ اس چیپٹر میں یہ بھی دے سکتے ہیں کہ کون کون سے اوور ہیٹس آپ کو لگیں گے کون کون سے لائسنسز اس پٹیکلر مینی فیکچرنگ یونٹ کو لگانے کے لیے آپ کے پاس لگیں گے اور اس کے بارے میں آپ کو اسٹیٹس بتانا پڑے گا کیا آپ نے ان لائسنس کو اپلائی کیا ہے کیا لیگل ریکوائرمنٹس ہیں اس کے علاوہ لائسنس کے علاوہ کیا کچھ لیگل ریکوائرمنٹس بھی ہیں جیسے پولیشن کنٹرول بورٹ کا آپ کو نو سی لینا ہے یا آپ گرام پنچائت کا نو سی لینا ہے اس پرکار سے کیا لیگل ریکوائرمنٹس ہیں یہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو اپنی پروجیکٹ ریپورٹ میں بینک کو جانکاری دینا پڑے گا اس کے بعد میں ایک چیپٹر پہ آتا ہوں وہ ہے کاؤسٹ آف پرڈکشن آپ کو بینک کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کا پروجیکٹ ہے کتنے لاک کا ہے کتنے کروڑ کا تو اس میں دو پارٹ آتے ہیں ایک ہوتا ہے بینک دو پرکار کے لون آپ کو دیتی ہے ایک ہوتا ہے ٹرم لون جو کی آپ کو پانچ سے سات سال کے اندر منتھلی بیسس پہ اس کی کشت بنتی ہے اور آپ کو ریپیمنٹ کرنا پڑتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے ورکنگ کیپٹل جو آپ کو اس یونٹ کو چلانے کے لیے مال کا اتبادن تیار کرنے کے لیے ہر مہینے کے خرچوں کو مینٹین کرنے کے لیے ورکنگ کیپٹل کی آپ کو limit یا overdraft limit دیتی cc limit یا overdraft limit آپ کو دیتی ہے وہ ورکنگ کیپٹل کہلہتی ہے جو کی کیوٹ ایک سال کے لیے دی جاتی ہے اور ہر سال آپ کا performance دیکھ کر کے آپ کے financial statement balance sheet profit and loss account دیکھنے کے بعد bank اس working capital limit کو ہر سال کے لیے اگلے ایک سال کے لیے renew کرتی ہے اور وہ بڑھا بھی سکتی ہے اگر آپ کا پرتیورش آپ کا production بڑھ رہا ہے آپ کی سیل بڑھ رہی ہے آپ کا profitability بڑھ رہی ہے تو بینک ہر سال آپ کے sales اور stock کی availability کے آدھار پر آپ کا working capital 15 سے 20% 25% تک پرتیورش increase بھی کر سکتی ہے یہ آپ کی آپ کی اس unit کی آپ کی اس عدیوگی کی کائی کی efficiency کے اوپر نربھر کرتا ہے اس کے اوپر ہم آگے پھر چرچہ کریں گے آج ہم بات کریں گے cost of production کے اوپر تو term loan کے کون کون سے factors ہیں کون کون سے components ہیں پہلا land دوسرا building اور اس کے اوپر جو shade بنایا جاتا ہے تیسرا اس building اور shade میں جو plant and machinery لگائی جاتی ہے electrical installation ہوتا ہے generator لگایا ہے یا ان پرکار کی کوئی fixed assets جیسے کی furniture, fixtures آدھی اگر آپ لگاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی unit چالو ہونے میں مان لیجیے 15 مہینے کا سمیہ ہے لیکن 15 مہینے میں کئی ایسے خرچے ہوتے ہیں جنہیں ہم preliminary expenses کہتے ہیں pre-operative expenses کہتے ہیں license بنانے کیلئے خرچہ کوئی آپ کی legal requirement آگئی جمین کی search report بنانا ہے اس کا خرچہ ایسے کئی خرچے ہوتے ہیں جو آپ کا اتبادن شروع ہونے کے پہلے preliminary expenses ہوتے ہیں pre-operative expenses ہوتے ہیں انہیں بھی آپ cost of the project میں term loans کے لیے شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک interest during the construction period مان لیجیے جنوری میں آپ کا loan sanction ہوا disbursement ہوا اور دسمبر تک آپ کی building بنی اور باقی آپ کا installation وغیرہ machineوں کا ہوا تو یہ 12 مہینے میں جو جو جب جب آپ نے bank سے loan لیا تو اس پر بیاج لگے گا تو یہ پورا سال بھر کا خرچہ مان لیجیے ڈیڑھ سال لگ گیا 18 مہینے لگ گئے آپ کی unit کو چالو ہونے کے لیے اور اس دوران جب جب bank سے bank نے آپ کو قشت دی ہے loan کی اور اس پر وہ بیاج لے گی اگلے جب تک آپ کی unit شروع نہیں ہوگی تو جب آپ کی unit پرارم ہوتی ہے اس کے پہلے کا جتنا بھی bank کا بیاج ہے وہ بیاج جو ہے وہ آپ کا term loan کے اس میں آپ interest during the construction period جو ہے وہ آپ کی term loan کی component ہوگی اس کے علاوہ ایک اور بہت important factor ہے کہ آپ کا خود کا کیا margin ہے working capital میں اب working capital کیا ہے یہ میں پہلے بھی اپنے کئی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں stock یہ finished goods کا ہو سکتا ہے raw material کا ہو سکتا ہے work in process کا ہو سکتا ہے spares and stores کا ہو سکتا ہے جتنے بھی پرکار کا آپ کا stock ہے اس کا total اس میں debtors آپ کا کتنا ادھاری at a time آپ کتنے لوگوں کو ادھار دے سکتے اس کا کیا balance ہے وہ ایک انمانت balance پھر جو ہم مال purchase کرتے ہیں کیا ہم انہیں advance تو نہیں دیتے ہیں مال حریدنے کے ایواج میں تو advance against purchases پھر cash on hand ہمیں اپنے business میں کچھ نہ کچھ cash ہمیشہ رکھنی پڑتی ہے ان چاروں چیزوں کا total اور اس میں سے آپ گھٹائیں گے creditors جو آپ مال ادھار لیں گے انہیں جتنا payment کرنا ہے اور کچھ payables ہوتے ہیں جیسے taxes ہے salary payable ہے یا electricity کا bill payable ہے اس پرکار کے کچھ خرچے ہوتے ہیں جو payables ہوتے ہیں تو stock data advances against purchases اور cash cash on hand ان کا total لگائیے اس میں سے آپ گھٹائیے جو آپ کو بجار کی ادھاری چکانا ہے اور جو ان خرچے آپ کو آپ کی جو liabilities ہیں جیسے بجلی کا bill وغیرہ آپ کو جو salary دینا ہے وہ سب گھٹانے کے بعد جو آتا ہے وہ آپ کی working capital ہوتی ہے آپ کا margin 25% اور ورکنگ کی پیسہ لگ رہا ہے یہ ٹوٹل لگائیں گے وہ profit آپ کا profitability statement میں پانچ سالوں کا profit آپ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی ratio analysis کے آپ charts دے سکتے ہیں ratio analysis میں current ratio quick ratio date service coverage ratio assets turnover ratio ratio analysis کا part ہے آپ کی اگر چھوٹی unit ہے تو جو informations میں نے آپ دی ہے اس کے آدھار پر آپ تیاری کر کے project report لے کر بینک کے پاس جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا project بڑا ہے 2 کروڑ 5 کروڑ 10 کروڑ کی لون کی requirement ہے تو بینک اس میں کیا کر سکے بینک اس بات سے assure ہو سکے کہ یہ loan جو آپ کو دے رہے ہیں یہ واپس ہو جائے گا اور آپ کی industry successful ہوگی میں بہت شکر کام نائے دیتا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد project report بنانے میں آپ کو مدد ملے گی یا آپ کی project report quality بہت اچھی ہو اتنی تیاری کر کے اگر آپ consultant کے پاس جائیں گے تو آپ کی project report بہت اچھا message دے گی بینک کو بہت بہت دہنیوات شب کام لائیں